ممبرہ میں آج ناغرکتہ سنسودھن بل کے خلاف آندولن کیا گیا یہ آندولن دارور فلام بزجز سے شروع ہو کر امبیٹ کر چوک پر ختم ہوا اس بل کو لے کر کہیں خوشیہ ظاہر کی جا رہی ہے تو کہیں اس بل کا زوردار ویرود ہو رہا ہے دراصل سٹیجنسپ امینڈمنٹ بل 2019 کے انسار ہندو سیکھ بودھش جین پارسی یا کرسچن کمیونٹی سے کوئی بھی بیکت افغانستان پاکستان بنگلہ دیش سے اگر بھارت آیا ہے ایک تیسمبر 2014 کو یا اس سے پہلے تو اسے بھارت میں ناغرکتہ دی جائے گی مگر اس بل میں جانکاروں کی مانے تو الپسنکھکوں کے ہٹ میں نہیں ہے یہ دھرم اور جاتی کے نام پر ہی دیش میں اس بل کا ویرود ہو رہا ہے آج ممرا کی سڑکوں پر ناغرکتہ سانسودھن بل کو لے کر جم کر ویرود کیا گیا جس میں روتا آوارٹ سانو پتھان محمد شاکیرے سے تمام لوگوں نے کالی پٹی باندھ کر ہاتھوں میں مشال لے کر بل کے خلاف نارے باجی کی اور سرکار پر سبدوں سے تیخہ پرہار بھی کیا اور وہ لوگ ایسا سوچ رہے ہیں کہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو اس دیش میں سیٹیزن کا رائٹ ہے یا نہیں ہے which is really wrong اور اس کے بعد میں جو نرسی ہوگا that is national residence card جیسے آدھار ہے اس ٹائپ کا تو اس میں they have purposely kept the minority aside مطلب ان لوگوں نے اس میں سے minority کو exclude کیا ہوا ہے ابھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایک ساتھ جب ہی ہمارے بٹوارہ نہیں ہوا تھا independence کے پہلے اس کے پہلے سے کئی لوگ ایسے ہیں جو non hindu ہیں پر وہ یہاں رہ رہے ہیں تو ابھی unfortunately جب پاکستان ہوا تو اس کے باوجود بھی کئی مسلموں نے پاکستان میں رہنا پسند نہیں کیا they prefer to come to hindustan ان کی choice انہوں نے بھارت رکھی ہے اور ان لوگوں کو آپ اچانک ان کے اوپر ایک سوالیا نشان لگا رہے ہو کہ whether you are eligible to be a citizen or whatever یہ ایک دم غلط ہے this is like what Hitler did سامیت ساگا کہنا ہے کہ اسے مسلمان کو خبرانے میں ضرورت نہیں وہ ہر چیز میں اسے ہی بولتے جی ایسے لگایا تو بولے آپ گھبراو مت نوڑ بندی کیا تو بولے آپ گھبراو مت ابھی ان ساروں کے پرنام دھیرے دھیرے ہمارے سامنے آ رہے ہیں جس طرح سے بھارت کے بٹوارے ہوئے تھے اسی طرح سے کیا آپ دیس تھے اسی راستے پی جانا ابھی کیا ہو رہا ہے وہ ایک کارڈ بہت پہلے سے چلا رہے ہیں وہ ہی ہندو کارڈ they are only talking about the majority ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ جتنے ہندو انڈیا میں رہتے ہیں they are all muslimators اور وہ سب ان کے ساتھ میں ہے which is wrong یہاں پہ ہندوز بھی ہیں اور ہم کو ایسے نہیں لگتا کہ ہم کسی کو ہیٹ کرتے ہیں میرے کیل سے جو پہلے سے یہاں پہ رہے ہیں سالوں سے پیڑی در پیڑی ہمارے ہی پرسٹوں کے ساتھ میں شاید ان کے دادا پڑ دادا ہمارے دادا پڑ داداؤں کے ساتھ میں رہے اور ابھی ان کے بچے اور ان کے پوتے پودری ہمارے ساتھ میں تو ان کو ایک کسی مذہب کا لیبل لگا کر ان کے پورے ستو پہ ایک نشان لگانا یہ کسی بھی گورمنٹ کے لیے بہت شرمناک بات ہے اور بیسیکلی کسی بھی گورمنٹ کو اس نے جو شروعات کی تھی وہ ایسے ہی کی تھی اور دیرے دیرے بھی آر پولوینگ دا فوڈ سٹیپس لیکن مجھے پتہ ہے کہ کچھ سنس ان میں پرویل ہوگا ان کو اوپر والا شاید کچھ اچھا بدھی دے اور انہوں نے جس طرح سے ہٹلر نے کام کیا تھا اور جس طرح سے کیا یہ سرکار کام کر رہی ہے وہ تو آپ پہلے جن سے دیکھ رہے ہو it is all tana shayi only it's only me میں اور صرف میں میرے سوائے کوئی نہیں ہے آپ پہلے گے تم کی طرح ہمیں دبائے گے مردوان 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 ہمیش شاہ روش بہو ہمیش شاہ روش بہو تانہ شاہی بند کرو بند کرو بند کرو بند کرو سالوے آجو یہ نرسی اور گیت کا جو مورچہ نکالا گیا اس پر کیا سرکار سے آپ لوگوں کی کیا مانگتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے سرکار سے ہماری یہ مانگیں سرکار نے یہ اندھا قانون منائے اسے واپس لینا چھئے کیونکہ یہ دیش کو توڑنے والا قانون ہے اور کوئی بھی قانون دھرم کے نام سے ریلیجنس کے نام سے آپ نہیں بنا سکتے یہ سمیدان کو توڑنے کا قانون اسے نہیں ہم اس کو مانتے نہیں اور سرکار سے یہ گزارش کرتے ونتی بھی کرتے کہ اسے آپ نے پاریت تو کرا دیا لیکن ہم سر کٹا سکتے سر جھکاتے نہیں اسے عمل کرنے کے نہیں اندوستان کی جنتہ کبھی ارادی نہیں ہوگی یہ ہمیں وشوا سے اور سب سے بڑی بات آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہ اسے ایم بل جی ایسٹی یہ سب سی ای بی یہ ساری چیزیں لانا ان کا ایک مون مدھی ہے جو ہندوستان کا مدھا ہے روزی ارتو بیوستہ دیش کی حالت مندی کے طور بگذری ہے جی ایسٹی سے لوگ پرشان ہیں ہماری ایکنومک پوری ختم ہونے کے گھردار پر ہیں ہم بنگلہ دیش پاکستان ایسے کئی دیشوں سے ہماری ایکنومک نیچے چل رہی ہے سرکار بھارت کو بیوازیت کری لیے اور ڈاکٹر بھاپا صاحب کمیٹر کے کانون جو سمیدھان ہے جو انہوں نے بنایا ہے اس کو چھیر چاڑ آپ کر رہے جب سمیدھان بنا تو ڈاکٹر بھاپا صاحب ممیٹ گار نے سب کا اس دیش کے اندر سبھی لوگ رہتے تھے ان کو دیکھ کے یہ کانون بنایا ہے اس کو اس سے آپ چھیر چاڑ کر رہے یہ کانون لوگ سرکار ہیٹر شاہی پہ آئی ہے آگے بڑھتے جائے گی اور ہم اس کو برداشت نہیں کرتے سر ہم سو دن کی کتے کی زندگی سے اچھا ایک دن کی شیر کی موت ہم مر جائیں گے لیکن ایسے کانون کے خلاف سر اٹھا کے رہیں گے اور اس کے عمل بجاؤنے ہونے نہیں دیں گے ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں ہے آپ آپ ایسا کیسا بول سکتے کوئی یہاں پیدا ہوا ہے اور آپ اسے ڈائرک بولتے ہو کہ آپ ہندوستان کے ناغرین نہیں ہو ایک انسان یہ اس مٹی پہ پیدا ہوا سرزمین پہ اس کا اور اس کا باپ دادہ یہاں پہ اور آپ بولتے ہو آپ یہاں پہ ناغرین نہیں ہو تو یہ تو انیاء ہیں یہ تو ہٹلر شاہی سے بھی پورا حضمان ہے تو دنیا دیکھ رہی ہے اس کا ویروت امریکہ کی سرکار کی ایک سنسٹھا اس نے بھی کیا پوری دنیا اس کا ویروت کر رہی ہے آپ نے مول سویدہ نوکری بے روزگاری مہنگائی ساٹھا کے ایسے مبودھوں پہ لوگوں کو ڈائوٹ کیا یہی میرا منتھ ہے سرکار کی چاروں طرف آلوچنا ہو رہی ہے اس بل کو لے کر مگر اس کے باوجود یہ بل لوگ صبحہ و راج صبحہ میں پاس ہو چکا ہے اب صرف راشپتی کی منظوری باقی مگر وہیں سرکار پر ہٹلر صاحی کا آروپ لگ رہا ہے لوگ اس بل کو ریجیکٹ کرنے کی مانگ کر رہے ہیں لیکن سرکار اس بل کو راشپتی کی منظوری کے بعد لاغو کر دے گی تمام خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہے پرہا ٹائم تازہ تکنی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں